الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مظلل ومن يزلل فلا هادیل ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک ل ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدن عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد اللہ تعالی کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں انسان بنایا ہے مزید احسان یہ ہے ہمیں مسلمان بنایا ہے مزید احسان یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرح بخشا ہے ہمیں ان تین احسانات کی قدر بھی کرنی چاہیے شکر بھی کرنا چاہیے اور ان کا خیال بھی رکھنا چاہیے ہم نے بعض کام ایسے ہیں جو بطور انسان کرنے ہیں پھر بطور مسلمان کرنے ہیں اور پھر بطور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے کرنے ہیں میں مزید بات سمجھاتا ہوں اللہ تعالیٰ میں بات سمجھنے کی تفیق اطاف فرمائے دیکھیں نمبر ایک انسان ہو یا جانور اللہ تعالیٰ نے سب میں مشترکہ نظام بنایا ہے اولاد کا اور ہمیشہ اولاد کا اللہ نے طریقہ یہ فرمایا ہے کہ نر اور مادہ کا ملنا اور اس سے آگے اولاد کا پیدا ہونا اب یہ سلسلہ جانوروں میں بھی ہے یہ سلسلہ کافروں میں بھی ہے یہ سلسلہ مسلمانوں میں بھی ہے اب ہم انسان ہیں لہٰذا جو طریقہ اللہ نے انسان کے فرمایا ہے وہ ہمیں بطور انسان اختیار کرنا ہے بطور جانور نہیں جانوروں کے قیود نہیں ہیں انسانوں کے قیود ہیں حدود ہیں پھر انسانوں میں مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی ہیں اب یہ کافر بھی ایک طریقہ اختیار کرتے ہیں جس کو وہ نکاح کہتے ہیں ہم ایک طریقہ اختیار کرتے ہیں ہم بھی اس کو نکاح کہتے ہیں لیکن کفار کا طریقہ نکاح الگ ہے اور مسلمان کا طریقہ نکاح الگ ہے طریقہ نکاح الگ ہونے کی وجہ نظریہ نکاح دونوں کا الگ ہے مسلمانوں کے ہاں نظریہ نکاہ یہ ہے اولاد بھی ہو اور یہ عبادت ہے اللہ راضی ہو کفار کے ہاں نظریہ نکاہ یہ ہے کہ اولاد بھی ہو اور ہمیں عیاشی کا سمان بھی ملے جنسی تسکین ملے کفار کے ہاں نظریہ نکاہ الگ ہے مسلمانوں کے نظریہ نکاہ الگ ہے ہم چونکہ مسلمان ہیں ہم نے نظریہ نکاہ کی بنیاد پر طریقہ نکاح اختیار کرنا ہے ہمارے ہاں نکاح عبادت ہے کفار کے ہاں نکاح عیاشی ہے تو جب ہم نمبر ایک نکاح کریں گے کیونکہ ہم انسان ہیں جانور ملتے ہیں بغیر نکاح کے ہم ملتے ہیں نکاح کے ساتھ کے انسان ہیں پھر طریقہ نکاح وہ اختیار کریں گے جو مسلمانوں کا ہے وہ نہیں اختیار کریں گے جو کفار کا ہے کفار کا طریقہ نکاح الگ ہے نظریہ نکاح کی وجہ سے مسلمان کا طریقہ نکاح الگ ہے نظریہ نکاح کے الگ ہونے کی وجہ سے یہاں نظریہ نکاح عبادت ہے ونظریہ نکاح عیاشی ہے اب ظاہر ہے جب عبادت کو دیکھیں تو عبادت کا سب سے بہترین مقام و مسجد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا اجعلوہو فی المساجد کہ نکاح مسجد میں کرو عبادت کی جگہ ہے اور کفار چونکہ عیاشی سمجھتے ہیں تو عیاشی کی سب سے بہترین جگہ وہ بزار ہے اس لئے ان کے ہاں نکاح بزاروں میں ہوں گے ہمارے ہاں نکاح مسجدوں کے اندر ہوں گے ہمیں چاہیے کہ نکاح کے لئے مسجد کا انتخاب کریں مسجد کا مبارک محول مسجد کی مبارک جگہ مسجد کا سارا سلسلہ اس کی ساری برکات ملیں گی نمبر دو ہمارے ہاں چونکہ نکاح عبادت ہے لہذا عبادات میں خطبہ آیات درود پاک احتمام ہوتا ہے تو ہمارے نکاح میں خطبہ بھی ہے آیات بھی ہیں رسول اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھی ہے اور ان کے نکاح میں نہ خطبہ نہ آیات نہ درود پاک چونکہ ان کا تعلق عبادات سے تو ہے نہیں نہ ہی وہ عبادات کے قائل ہیں نمبر تین ہمارے ہاں نکاح چونکہ عبادت ہے اور عبادت بہترین ہوتی ہے مرد عورت مخلوط نہ ہو مرد الگ ہوں عورت الگ ہوں پردے کا احتمام ہو پردے کا احتمام ہو اور کفار کے چونکہ یاشی ہے اور یاشی تب ہوتی ہے جب مرد عورتوں کی مخلوط مجلس ہو اس لئے ان کا اختلاط ہوتا ہے ہمارے اختلاط نہیں ہوتا نمبر چار چونکہ ہمارے ہاں نکاح عبادت ہے اور عبادات میں ڈھول تپلے سرنگیاں چمٹے گانے یہ نہیں ہوتے ان کے ہاں نکاح چونکہ عبادت نہیں ایاشی ہے اور ایاشی تب ہوتی ہے جب اس میں ڈھول تپلے تبلے سرنگیاں چمٹے یہ سمان ہو نمبر پانچ ہمارے ہاں نکاح عبادت ہے اور عبادات میں پاکی جا چیزیں استعمال ہوتی ہیں لہذا ہمارے نکاحوں میں کھانا حلال ہوتا ہے پینہ حلال ہوتا ہے ہمارے ہاں جو پینہ ہے اس کے مشروبات کہتے ہیں اور وہاں جو پینے ہوتے ہیں اس کو شراب کہتے ہیں ایاشی شراب سے ہوتی ہے اور عبادت پاک مشروب سے ہوتی ہے اس لئے ہمارے ہاں مشروبات چلتے ہیں شراب نہیں کفار کیا مشروبات چلیں تو کم وہاں شراب چلتے ہیں ہمارے ہاں چونکہ نکاح عبادت ہے اور عبادات میں ہمیشہ اپنا خیال بھی رکھتے ہیں اور دوسرے کا خیال بھی رکھتے ہیں میں جب عبادت کریں تو میری عبادت سے دوسرے کی عبادت میں خلل نہ آئے میری عبادات سے دوسرے کا نقصان نہ ہو اس کو پریشانی نہ ہو اور عیاشی میں یہ نہیں ہوتا عیاشی میں تو اپنے من کو خوش کرنا ہوتا ہے دوسرا تباہ ہو یا برباد ہو اس لیے ہمارے ایک بہت بنیادی چیز رکھی جاتی ہے عبادات کے موقع پر حق ماہر تاکہ اس میں عورت کو خوشی ملے عورت کو سکون ملے اس کو عزت ملے اپنی سہلیوں کو بتایا کہ میرا اتنا حق ماہر ہے اور وہاں چونکہ عیاشی ہے اس لیے حق ماہر نہ حبیدہ ہو تو اسے فرق کوئی نہیں پڑتا میں نے مختصر سی بات کی ہے یہ ایک چیز ہے اولاد کا آنا اور اولاد کا بڑھنا سلسلہ نسل چلنا جانوروں میں بغیر نکاح کے ہے کفار میں نکاح ہے لیکن بطور عیاشی ہم مسلمان ہیں ہمارے نکاح ہے بطور عبادت اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے نکاح کو سنت کے مطابق کرنا ہے اپنے نکاح کو شریعت کے مطابق کرنا ہے اپنے نکاح کو اسلام کے مطابق کرنا ہے اپنا نکاح ایسے کرنا ہے جیسے مسلمان کرتا ہے لہٰذا مسلمان کو نکاح کرتے وقت کچھ چیزوں کا خیال کرنا چاہیے مثلا نکاح میں سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے منگنی کا منگنی کا معنی کیا ہے لڑکے والے لڑکی والوں سے لڑکی مانگ لیں اور وہ لوگ ہاں کر دیں منگنی ہوگی اور لڑکی والے لڑکے والوں کو کہہ دیں ہم اپنی بچی آپ کو دیتے ہیں وہ قبول کر لیں پھر بھی منگنی ہوگی ہمارے ایک رواج کیا ہے کہ بچی والوں کی بچی بڑی بھی ہو جائے وہ خود نہیں بچے گھر والوں سے رابطہ کرتے ہم کیسے گئے کہ ہم اپنی بیٹی دینا چاہتے ہیں ہمارے پر لے کیا رہا جائے گا ہم کیسے گئے ہیں وہ خود ہم سے مانگیں اور کبھی وہ زید پڑھے ہم کیوں مانگیں وہ دیں اس میں بچے کا بھی نقصان بچی کا نقصان عمریں بڑھ رہی ہیں خاندان تباہ ہو رہے ہیں حالانکہ جس طرح بچے والے کا بچی والوں سے بچی مانگنا جائز ہے اسی طرح بچی والوں کا از خود اپنی بچی بچے کو پیش کرنا اور پیشکش کرنا پیشکش پیش نہیں پیشکش کرنا یہ بھی جائز ہے حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے مدین پہنچے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام نے خود فرمایا اے موسیٰ میں چاہتا ہوں کہ اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نقاط تر سے کر دو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگا نہیں شعیب علیہ السلام بغیر مانگے موسیٰ علیہ السلام کو دے رہے ہیں اس کے مطلب یہ صورت بھی جائز ہے یہ کوئی اپنی حضرت کے خیال نہیں ہے یہ کوئی شریعت کے خلاف نہیں ہے ہمیں سمجھنا چاہیے اب منگ نہیں کریں اس میں انگوٹھیاں دینا گھڑیاں دینا کپڑے دینا فنکشن ہونا اور بڑے بڑے پارٹیاں کرنا اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں یہ ہماری رسوم ہیں رسمیں یہ ہمارے رواج ہیں جس سے گھر تباہ ہو رہے ہیں اور کتنا بڑا ظلم ہوتا ہے کہ بس اوقات منگنی ہوتی ہے کچھ لڑکے والے لڑکی والوں کو دیتے ہیں کبھی لڑکی والے لڑکے والوں کو کچھ حدیعہ دیتے ہیں گھڑی دے دی کپڑے دے دے سور دے دی اور خدا نہ کرے اگر یہ منگنی ٹوٹ جائے تو لڑکے والے اپنا سمان واپس مانگتے ہیں لڑکی والے اپنا سمان مانگتے ہیں جب آپ نے حدیعہ دیا ہے حدیعہ کے بعد دوسرا مالک ہو گیا ہے اب سمان واپس کس بات کا اور بعض زگوں پر تو بے مروبتی کی اتنی اخیر اور انتہا ہوتی ہے کہ کھانا کھلانے پر جو پیسے خرچائے اس کی فریس بھی بجوائی جاتی ہے کہ ہم نے کھانے میں فلان فلان چیز پیش کی دی ہمارے اتنا بل بنتا ہے تم وہ بھی دو کہ تم نے رشتے کا انکار کیوں کیا ہے یہ خرید و فروغ تو نہیں ہے یہ کوئی مکان بیڑ بکری خرید و فروغ تو نہیں ہے جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے منگنی شریعت میں جائز ہے مسنون عمل ہے حضرت باق صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت علیہ نے مانگی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے رشتہ مانگتے ہیں صحابہ مانگتے ہیں اس کا معنی منگنی ہمارے جو منگنی ہمارے معاشرے میں مفہوم ہے وہ ظاہرہ خلاف شرعہ ہے وہ خلاف سنت ہے لیکن جو ایک جائز اور شریعت کے مطابق طریقہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے میں نے بتایا کہ ایک یہ مرحلہ ہے جس کو سنت کے مطابق ادا کرنا چاہیے اس کے بعد معاملہ ہے نکاح کا بہترین جگہ مسجد دو گواہ اجاب و قبول اور اس کے ساتھ ساتھ خطبہ ضروری ہے لڑکا اور لڑکی مجلس میں ہوں یا لڑکی مجلس میں نہ ہو عدب کا تقاضہ شریعت کا تقاضہ اخلاق کا تقاضہ مرووت کا تقاضہ پردے کا تقاضے کہ لڑکی خود نہ ہے اپنا وکیل بھیجے وکیل موجود ہو یعنی گواہ ہوں وکیل ہو نکاح خان ہو خطبہ ہو اور وہاں نکاح پڑھ دیا جائے مسجد میں پھر نکاح کے ساتھ یہ خوشی کا موقع ہے یہ غمی کا نہیں ہے چھوارے تقسیم کر دینا یا چھوارے پھینک دینا جس سے پتہ جرے کو خوشی ہو رہی ہے کوئی حرج نہیں جائز ہے شریعت اس کی اجازہ دیتی ہے پھر اس موقع پر حق مہر رکھا جاتا ہے حق مہر میں دو چیزوں کا خیال لکھنا ضروری ہے نمبر ایک حق مہر اتنا زیادہ نہ رکھیں کہ لڑکے کو دیتے ہوئے دکت محسوس ہو اور اتنا تھوڑا نہ رکھیں کہ لڑکی اپنی سہلیوں اور خاندان کو بتاتے ہوئے شرمائے دونوں کا خیال کرے نہ زیادہ ہو نہ کم ہو ہاں جو شریعت کی مخصوص مقدار ہے دس دراہم چاندی او یا اس کے پیسے اس سے کم نہ ہوں ہمارے آج کیا رواج ہے جب بھی نکاح ہو عام طور پر لوگ کہتے ہیں جی نکاح ہو گیا مہر فاطمی بھئی مہر فاطمی پر ہمیں اعتراض نہیں ہے لیکن سوال یہ ہے کہ مہر فاطمی آپ رکھ رہے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں ہیں آپ پہلے تین کو نظر انداز کیوں کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گیارہ نکاح فرمائے آپ ان سب کو نظر انداز کیوں کرتے ہیں درائش پر بھی آپ غور کیا کریں ذرا سوچا کریں ہمیں مہر فاطمی پر اشکال نہیں ہے لیکن رسول اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں اور بھی ہیں اس لیے بہتر ہی ہوتا ہے کہ ایسے موقع پر مہر فاطمی کی بات نہ ہو بلکہ مہر سنت کی بات ہو مہر مسنون کی بات ہو شریعت کی بات ہو اللہ تعالیٰ یہ بات ہے ہمیں سمجھنے کی تفیق اطاف فرمائے تو مہر میں ان دو چیزوں کا خیال کرنا چاہیے مہر ہو گیا نکاح ہو گیا ہم نکاح کے موقع پر نکاح کرنے کے لیے یا اصل ہوتا ہے رخصتی کے وقت ایک برات لے کر جاتے ہیں افراد لے کر جاتے ہیں کہیں جازو پہ جا رہے ہیں کہیں گاڑیاں لے کر جا رہے ہیں کہیں لمبے لمبے جیسے گروپس بنا کے آ رہے ہیں اب یہ برات کا سلسلہ کیا ہے شریعت میں بنیادی طور پہ برات کا کوئی تصور نہیں ہے جس جو برات ہمارے آئے شریعت میں یہ ہے کہ نکاح ہو گیا شہر اپنی بیوی کو لے اور چلا جائے یا شہر چلا جائے اور خود باپ اپنی بیٹی کو لے اور شہر کے گھر چھوڑا ہے دماد کیا کسی کے ساتھ اپنی بچی کو بیج دے رخصتی ہو گئی برات کہاں سے چلی ہے ہمارے ہاں جب راستے لمبے تھے حفاظتی انتظامات نہیں تھے گاڑیاں نہیں تھی راستے میں ڈکیتی اور چوری کا خطرہ تھا دلن ساتھ ہوتی غیرت کا مسئلہ تھا عزت کا تو خاندان کے بڑے بیٹھتے بچی کو لینے کے لیے جانا ہے تو ہر خاندان میں سے ایک ایک بندہ لے لو تاکہ دس پندرہ بندے ہو جائیں دو چار عورتے ہو جائیں ہم جا کے بیٹی کو لے کر آ جائیں تو رات کہتے ہیں رات کو با کہتے ہیں ساتھ کو بارات یعنی رات کے ساتھی اس لئے وہ لوگ لیتے بھئی یہ بارات ہے یعنی رات کی حفاظت کے لیے بندے ساتھ آئیں اب اس کی ضرورت ختم ہوگی اب کیا کرنا ہے بارات کو اس لئے بارات کو میں نجائس اور گناہ نہیں کہہ رہا لیکن بارات کا جو ہمارا طریقہ ہے یہ سنت نہیں ہے ہاں البتہ ہماری بارات میں جو خرافات آ گئی ہیں مخلوت اور پھر مخلوت اجتماعات کی ویڈیو پھر اس پہ گانے پھر ڈانس پھر یہ تو حرام ہے اس کی کوئی اجازت ہی نہیں ہے رخشتی ہو گئی اب مرحلہ ہے ولیمے کا یہ بعض ایسے مسائل ہیں جو میں بتا رہا ہوں اور بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جب وقت نکاح خود شور اور بیوی کو پڑھنے چاہیے سمجھنے چاہیے اس پر کتابیں لینے چاہیے تاکہ سارے مسائل ان کے علم کے اندر ہو رخشتی کے بعد ولیمہ ہے اور یہ ذہن میں رکھیں کہ ولیمہ رخشتی کے بعد ہے یعنی خامند اور بیوی ان کی خلوت ہوئی ہو کسی ایسے کمرے میں ہوں جہاں تیسرا کوئی بندہ نہ ہو اس ملاقات کے بعد پھر ہے ولیمہ ہمارے آج ایک نیا رواہ چل پڑا ہے کہ نکاح بعد میں ہوتا ہے ولیمہ پہلے کر لیتے پہلے ہمارا ایک پرانا رواج ہوتا تھا ہم اپنی پجامبی زبان میں سے کہتے تھے میل اج میل ہے تے کل بیائے تے پرسو پھر ولیمہ ہے یعنی نکاح سے ایک دن پہلے خاندان کے لوگ کٹھے ہوتے سب روٹی کھاتے اب بعض لوگوں نے نکاح سے ایک دن پہلے کر لیا یہی میل ہے اور یہی ولیمہ ہے اور یہی شادی کی دعوت ہے اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے ولیمہ رخشتی کے بعد ہے اور ولیمہ کیا ہونا چاہیے جو موجود ہے جو میسر ہے کھلا دیں جو لوگ موجود ہیں ان کو بلالیں اور کھا لیں ہاں البتہ اس کے احتمام کرنا چاہیے بہترین ولیمہ وہ ہے کہ جس میں کوئی کھانے والا غریب آدمی شریک ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے اور سمجھائی ہے غریب کو ضرور شریک کریں ولیمہ سنت ہے کوئی حرجہ نہیں ہے یہ چند ایک چیزیں میں نے بتائی ہیں جو نکاح کے متعلقہ ہیں جس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نکاح کے بارے میں ہدایات ہیں ایک آپ نے ہدایت تو یہ فرمائی کہ جب نکاح کرنا ہے عام طور پر معاشرے میں نکاح کرتے وقت لڑکی میں چار چیزیں دیکھی جاتی ہیں نمبر ایک مال نمبر دو اس کا حسن و جمال نمبر ایک دولت اور مال نمبر دو لڑکی کا حسن و جمال نمبر تین اس کا خاندان نمبر چار اس کا دین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عام طور پر چار چیزیں دیکھی جاتی ہیں لیکن میں اپنے امتیوں کو ہدایت کرتا ہوں کہ آپ دین کو دیکھنا دین کو آپ نے باقی چیزیں منع نہیں کیا بعض روایات میں آپ نے خود فرمایا ہے سمجھایا ہے بھی اچھے خاندان میں نکاح کرو کیوں اچھے خاندان کے اثرات رگوں اور خون کے اندر ہوتے ہیں اگر اولاد اچھی پیدا ہوگی آپ نے منع نہیں فرمایا ترغیب دی ہے پسند کیا ہے بلکہ شریعت نے خاندانی برابری کا خیال کیا ہے خاندانی برادری کا خیال کیا ہے کہ برابر کا رشتہ ہوں لڑکی اور لڑکے کے خاندان برابر ہوں اگر لڑکے کا خاندان بڑا ہو اور لڑکی چھوٹے خاندان کی ہو تو یہ معاشرے میں لڑکی والوں کے لیے عیب نہیں ہے لیکن لڑکی بڑے خاندان کی ہو لڑکا چھوٹے خاندان کا ہو تو یہ معاشرے میں عیب ہے اس لئے شریعت اس کا خیال کرتی ہے کہ یوں رکھنا چاہیے ایک تو آپ نے ہدایت فرمائی ہے کہ حسن و جمال بھی ہو پھر کوئی حرج نہیں ہے مال و دولت بھی ہو کوئی حرج نہیں ہے اچھا خاندان ہو بہت اچھی بات ہے لیکن سب سے اہم چیز وہ ہے دین دین کو ترجیح دینی چاہیے اگر دین ہو اور یہ تینوں چیزیں نہ ہوں تو کوئی حرج نہیں دین نہ ہو اور یہ تینوں چیزیں ہوں تو پھر حرج ہے میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ یہ کام ہم نے بطور مسلمان کرنے ہیں یہ میری گفتگو ان سے ہے جو کہتے ہیں مسلمان ہیں اسلامی طریقہ میں تلاش کریں اور ایک اور ہدایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے وہ ہدایت کیا ہے انعظم ان نکاہ برکتا ایسرہم اونہ آپ نے فرمایا کہ نکاہ میں تھوڑے پیسے خرچ کرو نکاہ میں خرچہ کم ہونا چاہیے اور عجیب بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ جس نکاہ میں اخراجات کم ہوتے ہیں اس نکاہ میں برکتیں زیادہ ہوتی ہیں ہم پیسے زیادہ خرچ کرتے ہیں اور برکات کو چھوڑ دیتے ہیں لہٰذا ہم اس کے احتمام کرنا چاہیے کہ نکاہ کے اندر بہت زیادہ اخراجات نہ ہوں ہمارے نکاہ میں اخراجات کیا ہوتے ہیں مگنی کے خرچے الگ ہیں اور جی مون دکھائی کے خرچے الگ ہیں ولیمے کے خرچے الگ ہیں برات کے خرچے الگ ہیں اور پھر ادلن کو پیسے دینے کے الگ ہیں لڑکے کو دینے کے الگ ہیں لڑکی والی آئے تو لڑکے والوں کے کپڑے لائے لڑکا آئے تو لڑکی والوں کے کپڑے لائے کتنے اخراجات ہم نے بڑھا دی ہے کتنے اخراجات بڑھا دی ہے بچیاں بوڑی ہو رہی ہیں بال سفید ہو رہے ہیں سود پہ قرضہ لیا جا رہا ہے خاندان کو تباہ کیا جا رہا ہے مالی بے برکتی ہے اس کے اندر آ رہی ہیں سارے توڑنے پھوڑنے اور تباہ کرنے کی انتظامات ہم نکاح سے پہلے خود کرتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں ہمارے نکاح میں برکت نہیں ہے نکاح کا فیدہ نہیں ہو رہا اچھا نہیں لگ رہا یہ سب چیزیں ہم بات میں کرتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہدایت فرمائی ہے کہ اس کا خیال کریں ایک بات ہم جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ بس اوقات تقاضہ ہوتا ہے کہ جی نکاح سے پہلے لڑکے والے لڑکی کو دیکھنا چاہتے ہیں کوئی عرض نہیں ہے دیکھنا چاہیے اور بس اوقات تقاضات ہے کہ خود لڑکا لڑکی کو دیکھنا چاہتا ہے یہ جائز ہے لیکن اس کے جائز ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ پردہ نہ ہو کمرہ علک کیا جائے یہ وہاں بیٹھے ہیں کھاتے پیتے رہیں گھومتے رہیں یہ معنی نہیں ہے اس کا معنی یہ ہے زیادہ سے زیادہ ماں باپ بیٹھے ہیں لڑکا بیٹھا ہے والد بیٹھا ہے لڑکا بیٹھا ہے لڑکے کی والدہ بیٹھی ہے بچی آتی ہے چاہے رکھے چلی آتی ہے پانی رکھتی ہے چلی آتی ہے لڑکے نگاہ پڑی دیکھ لیا اتنی گجائش ہے اس سے زیادہ جو ہم دیکھنے کا احتمام کراتے ہیں وہ نہیں ہے وہ شریعت کے خلاف ہے وہ اس کا تعلق شریعت تھا نہیں ہے تو اس کا خیال کریں اسی طرح ہمارے نکاحوں میں کیا ہوتا ہے یہ غلط میں یہ ہے کہ نکاح کے لیے چاہیے ایک وکیل اور دو گواہ اور اگر اعلان نہ ہو کسی کو نہ پتا چلے خفیہ نکاح کر لیں چوری نکاح کر لیں اور اس نکاح میں دو گواہ ہیں ایک وکیل ہے تو لوگ سمجھتے نکاح ہو گیا ہو جانا الگ ہے شریعت نے دو چیزوں کا خیال فرمایا نمبر ایک گواہ نمبر دو اعلان آلن النکاح حدیث پاک میں ہے اصل چیز اعلان ہے یہ جو گواہ ہیں یہ بوقت ضرورت ہے اصل اعلان ہے کہ پورے گاؤں محلہ خاندان رشتہ دار سب کو پتا ہو فلاں شہر ہے اور فلاں بیوی ہے اصل یہ ہے باقی گواہ کیوں ہیں دو گواہوں کا تعیون کرو شہر اور بیوی جا رہے ہیں ہوتل میں ٹھہرے ہیں وہاں کوئی بائر غلط شکایت جاتی ہے شکایت پر پولیش شاپہ مارتی ہے ان دونوں کو پکڑتے ہیں کہتے ہیں ہم خاند بیوی ہیں وہ کہتے ہیں ثبوت اب ثبوت میں پورا مجمع تو نہیں لائیں گے جس میں نکاح ہوا تھا اس میں نکاح نامہ ہوگا دو گواہ لکھیوں گے یہ ثبوت ہے عدارت طلب کرے تو دو بندے آ کر گواہ ہی دیں گے جی ہم ان کے گواہ ہیں کہ ان کا نکاح ہے تو اصل چیز اعلان ہے یہ گواہیاں بوقت ضرورت ہیں ہمیں اس کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے آج کر یہ رواج بہت چل پڑا ہے خفیہ نکاحوں کا اللہ تعالی ہماری افاظت فرمائے اللہ میں محفوظ فرمائے جیس سے ہمیں بچنا چاہیے تو یہ نکاح کے متعلقہ میں نے چند ایک باتیں عرض کی ہیں ہمیں معاشرے سے متاثر نہیں ہونا چاہیے ہمارے آج کر نکاح کے موقع پر ایک کیا ہوتا ہے لڑکی والے ہوں یا لڑکے والے جو خاندان رشتے دار ہیں وہ آتے ہیں اور ہماری زبان میں غالباً اس کو نیوندرہ کہتے ہیں لکھتے ہیں جو اتنے پیسے دیئے فلان اتنے دیئے فلان اتنے دیئے کافی بھی لکھا جاتا ہے اور جب ان کا نکاح ہوتا ہے پھر کافی دے کر واپس کیا جاتا ہے اور بساقات اسے بڑھ کے دینے ہیں دیکھیں بعض لوگ کہتے ہیں یہ جی تعاون ہے میں سمجھتو تعاون نہیں ہے بدترین قسم کا قرض ہے جس کی وصولی ضروری ہے تعاون کا معنی تو یہ تھا کہ آپ نے دیا نیکی سمجھ کر دیا تعاون کیا اور بھول گے اب تو وہ آدمی جو صاحبی سیت ہے پیسوں کی کمی نہیں ہے ان کے نکاح کے باہر بھی وہ لوگ کپی لے کر بیٹھے ہوتے ہیں اس کی بنیاد کیا کہ ہم نے دیئے تھے تو دیکھیں کہ ہمیں کتنے دیئے ہیں آج ہم نے لیئے ہیں تو کہلے ان کو کتنے دینے ہیں ان رسموں سے بچو ہاں آپ تعاون کرنا چاہتے ہیں آپ صاحبی سیت ہیں جن کی بچی یا بچہ ہے وہ رشتے میں غریب ہیں غریب ہیں اور آپ کے رشتے دار ہیں آپ جاؤ کسی کو مت بتاؤ ان کی ضرورت کے مطابق آپ ان کو دے دو بھی ضرورت آپ پوری کر لیں آپ ولیمہ کر لیں یا آپ کپڑے لے لیں یا فراہ چیز لے لیں آپ ان کو دے دو بس کافی ہے اللہ تعالی ہمیں بات سمجھنے کی تفیق اطاف فرمائے میں نے چند ایک باتیں کی ہیں نکاح کے حوالے سے کیونکہ نکاح ہر فرد کی ضرورت ہے اس سے کچھ چارہ نہیں ہے اس سے انسان دوڑ نہیں سکتا میں نے کہا بنیادی بات اور اس کا خلاصہ سمجھیں نمبر ایک ہم چونکہ مسلمان ہیں ہمیں اولاد کی ضرورت ہے اس کے لئے وہ طریقہ اختیار نہ کریں جو جانوروں کا ہے بغیر نکاح کے وہ طریقہ اختیار کریں جو انسانوں کا ہے یعنی نکاح والا نمبر دو ہم چونکہ مسلمان ہیں ہم نکاح کریں لیکن عیاشی سمجھ کر نہیں عبادت سمجھ کر جو طریقہ مسلمانوں کا ہم مسلمان ہیں ہمیں اسلامی طریقے پر نکاح کرنا چاہیے اور غیر اسلامی طریقوں کو چھوڑ دینا چاہیے رسموں کو ختم کر دیں رواج کو ختم کر دیں جب ہم یہ ختم کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خوش ہوں گے اور نکاح ایک ایسی سنت ہے کہ جس کو غلط طریقے پر کر کے اس کا نام سنت رکھا جا رہا ہے نکاح مسنون ہوگا علاقہ وہ نکاح ہوتا ہے مسنون نہیں ہوتا ولیمہ مسنونہ ہوگا علاقہ ولیمہ ہوتا ہے مسنون نہیں ہوتا نکاح ہے مسنون نہیں ہے ولیمہ ہے مسنون نہیں ہے بھئی نکاح ہو اور مسنون ہو ولیمہ اور مسنون ہو یہ ہے اسلامی طریقہ اگر ہم اس کا اس کو اختیار کریں گے انشاءاللہ نکاح میں برکت ہوگی گھر میں برکت ہوگی معاملات میں برکت ہوگی انشاءاللہ اس کے ورے سے اولاد نیک ہوگی نکاح کے موقع پر بچیوں کو جہیز دیا جاتا ہے بچیوں کو جہیز دیا جاتا ہے حالانکہ جس آدمی نے لڑکی سے نکاح کیا ہے اس آدمی کے ذمہ ہے اس لڑکی کی ضرورت پوری کرنا سکنا رہے شہر کے ذمہ ہے نان و نفقہ کھانا پینا لباس شہر کے ذمہ ہے سکنا بھی اس کے ذمہ نان و نفقہ بھی اس کے ذمہ لڑکی کی ذمہ نہیں ہے یہ عجیب بات ہے بیوی میری ہے شہر کی اور جس بستر پہ آرام کرنا ہے وہ لڑکی لائے مہمان میرے ہیں اور جس برطن میں کھانا کھانا ہے وہ لڑکی لائے ضرورت میری ہے وہ لائے اس کو لڑکی یہ مرد کی غیرت کے خلاف ہے اس لیے مردوں کو بھی غیرت کرنی چاہیے اور والدین کو بھی اس پہ سوچنا چاہیے یہ جہیز کی رسمیں ختم کریں اور عام طور پہ مشہور کر دیا جاتا ہے کہ جی جہیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو دیا تھا اور فلاں فلاں چیز دیتی دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں ہیں اگر آپ جہیز دیتے تو ایک کو نہیں چاروں کو دیتے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کو دے باقی تین کو محروم کر دیں مسئلہ یہ ہے اور صورتحالی یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالا ہے آپ کا ساتھ دیا ہے آپ کے ساتھ کھڑے رہے ہیں گو ایمان کی حالت میں دنیا سے نہیں گئے لیکن سنبھالا ہے حضرت ابو طالب دنیا سے چلے گئے ان کے بیٹے علی چھوٹے ہیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹو کی طرح سنبھالا ہے اب حضرت علی کا نکاح اللہ کے نبی نے کرنا ہے آپ نے بیٹی فاطمہ نہ دیتے کہیں اور کرتے تو سر براب تھے تو علی کے گھر کا سمان تو آپ نے دینا تھا بیٹا جو بنایا ہوا ہے سنبھالا ہوا ہے تو حضرت فاطمہ کو جو دیا ہے وہ گویا یوں سمجھے کہ اپنے سرپرستی میں پلنے والے جوان ہونے والے علی کو دیا جا رہا ہے کسی اور جگہ نکاح ہوتا شاید اب بھی خیال اللہ کے نبی خود فرماتے کرنا پڑتا تو جہیز کا ہمارے ہاتھ تصور ٹھیک نہیں ہے اس جہیز کے لیے پھر غیرت سے ہٹی ہوئی بات کہ لڑکے والے مطالبہ کرتے ہیں ہمیں گاڑی چاہیے ہمیں فریج چاہیے ہمیں مکان چاہیے ہمیں فلاں چاہیے اور لڑکی والے اپنی عزت کی خاطر سود لیتے ہیں قرض لیتے ہیں اور نہ معلوم کیا کیا چیزیں فروخت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی فاضت فرمائے جس آدمی نے جس ماں نے اور جس باپ نے اپنا جگر کا ٹھکڑا کاڑ کے تمہارے حوالے کر دیا ہے اب اس کے بعد پیچھے کیا رہا گیا جو تم اس سے مانگتے ہو اللہ تعالیٰ ہماری فاضت فرمائے یہ بات ہمیں اپنی بچیوں کو بھی سمجھانی چاہیے کہ بیٹی تم نکاح کے بعد بھی میری بیٹی ہو تم ہمیشہ میری بیٹی ہو جو چیز تمہیں چاہیے میں دوں گا اس لیے نکاح کے ساتھ مد دو بیٹی چلی جائے اور جو اس کو چاہیے اس کو دیتے رہو وہ اپنی ضرورت کے مطابق چیزیں خریدتی رہیں میں عرض کرتا ہوں بس اوقات ہم چیز بھی دیتے ہیں اور لڑائی بھی ڈالتے ہیں ہم نے اپنی بیٹی کو فرج دی ہے ساس کو پسند نہیں بیٹی کو فرج دی ہے اور بیٹی کا جو شہر ہے اس کے جو بھائی ہیں ان کی بیوی ان کو پسند نہیں کسی اور کو پسند نہیں تو نقصان اور اس میں کیڑے نکالیں گے برا بلا کہیں گے بیٹھ دیا وہ پسند نہیں علمار دیا وہ پسند نہیں تو جب بچی چلی جائے اسے پوچھو کیا چاہیے وہ کہہ دیا ابو جان فرج چاہیے کتنے کی آتی ہے ستر ہزار ساٹھ ہزار یہ لے لو بیٹی اب بیٹی پیسے لے جائے شہر پسند کی لے لیں خامد بیوی ملکے لے لیں اپنی والدہ اور والد جو سسر ہیں ان کو دے دے وہ لے لیں اب دیکھیں چیز بھی آگئی اور لڑائی بھی نہیں ہے اور بس اگر ہم چیز لے کر جاتے ہیں ہمارے رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تو جب چلی جائے ضرورت ہو اس کو آپ خرچہ دے دیں تاکہ وہ چیز رکھے جس کے اس کو ضرورت ہے اس کی جگہ اس کی متحمل ہے اس کو دکت اور پریشانی نہ ہو کبھی ہم جہیز دے کر بیٹی کے لیے مزید مشکلات پیدا کرتے ہیں مشکلات میں اضافہ کرتے ہیں کمی نہیں کرتے اس لیے جہیز دینے کی بجائے اپنی بیٹی کو موت تک بیٹی سمجھ کر اس کو چیزیں دو اور بیٹی کو جہیز دے کر جہیز دے کر جہیز سے محروم کر دیتے ہیں بھئی تجھے دس لاکہ میں نے جہیز دیا تھا اب تجھے پلات میں حصہ کیوں دیں تیرے بھائیوں کا ہم پلات دیں گے تجھے جہیز دے دیا تھا تو کیوں مانگتی ہے یہ غلط اور نجائز ہے اس کا وراثت میں حصہ ہے ہمیں اس کا حصہ دینا چاہیے یہ ہمارے ذمہ ہیں تو یہ چند ایک باتیں میں نے عرض کی ہیں جس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے اور بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے پھر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں امتی ہونے کا تقاضی یہ ہے کہ ہم یہ مسرون زندگی پڑھیں مسرون زندگی سیکھیں اور یہ مسرون زندگی آگے سیکھائیں اور آگے پڑھائیں اور بہترین دعوت اور تبلیغ اور پڑھانا وہ ہے جو آدمی کی زبان سے نہیں آدمی کے عمل سے ہو آدمی عمل کے ساتھ پڑھائے عمل کے ساتھ سکھائے اصل زندگی وہ ہے بطور خاص ہماری وہ بچیاں جو یہاں مدرسے میں پڑھتی ہیں ہماری وہ خواتین جو یہاں مدرسے میں پڑھاتی ہیں ہماری وہ خواتین جن کا بیعت کا مرسے تعلق ہے وہ اس گفتگو کو سنیں اپنی زندگی میں لائیں اپنی شادی خلاف سنت ہو چکی ہے اپنی اولاد کے نکاح کے لیے سنت کے مطابق کرنے کا فیصلہ کریں اللہ تعالی مدد فرمائے گا اللہ تعالی مدد فرمائے گا اللہ تعالی مدد فرمائے گا جب آدمی خلوص نیت کے ساتھ ایک کام کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے اللہ تعالی پھر مدد فرماتے ہیں اور ضرور فرماتے ہیں تو میں نے آج کے بیان میں جو بات عرض کی ہے ہمیں نکاح انسانوں کی طرح کرنا چاہیے نمبر دو مسلمان ہیں ہمیں نکاح مسنون کرنا چاہیے مسلمانوں کی طرح نمبر تین ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں ہمیں اس مسنون نکاح کو رواج دینا چاہیے اس کی تبلیغ کرنی چاہیے اس کی دعوت دینی چاہیے اور مزید آگے بڑھانا چاہیے بعض خواتین ایسی ہیں جو مجھ سے بیعت ہیں اور وہ پوچھتی ہے مسئلہ کہ مولانا ہمارے شادیوں میں گناہ ہوتے ہیں مخلوط اجتماع ہوتے ہیں وہاں پھر ویڈیو بنتی ہے اگر ہم نہ جائیں تو خاندان والے نراز ہوتے ہیں اور اگر جائیں تو گناہ ہوتے ہم کیا کریں میں نے کہا بھی خاندان کو نراز کرنا یہ بھی گناہ ہے اللہ کو نراز کرنا یہ بھی گناہ ہے تو تم فیصلہ کرلو کس کو راضی کرنا ہے اور کس کو نراز کرنا ہے اللہ راضی ہو جائے خاندان نراز بھی ہو جائے تو فرق نہیں پڑتا اور اللہ نراز ہو جائے خاندان راضی بھی ہو جائے تو بہت فرق پڑتا ہے خاندان کی نرازی کا مدعوہ ہے اللہ کی نرازی کا کوئی مدعوہ نہیں ہے میں یہ نہیں کہتا خاندان کو نراز کریں کچھ خیال خاندان کو کرنا چاہیے اور کچھ خیال پھر ہمیں بھی کرنا چاہیے اللہ تعالی ہمیں انسانوں کی طرح مسلمانوں کی طرح اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح امتی بن کر امتی کے طرح اپنی زندگی گزارنے کی تفیق عطا فرمائے میں نے آج کچھ گفتگو نکاح کے بارے میں کی ہے سارے مسائل اس کے اندر نہیں آئے اس کے لئے آپ کو طبقہ مطالعہ فرمائیں چیزیں دیکھیں اور دعا بھی فرمائیں کہ اس موضوع پر مستقل کتاب کا ارادہ ہے کہ مسلم خاتون کے نام پر ایک کتاب لکھ دی جائے جس میں اول تاخر مسائل خواتین کے متعلقہ آ جائیں اور شریعت کے مطابق عمل کی صورت پیدا ہو جائے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے